اگر غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو تو کام کی بات کر رہے ہیں غصہ وہاں دکھایا جاتا چاہاں کوئی ناز برداری کرنے والا ہو شراز نے معافی مانگ لی تو نے معاف کر دیا نوید بھی خوش عظمت بھی خوش سب سے بڑی بات یہ کہ سی ایو بھی خوش چینل کی پریسٹیج پر قرار ہے تمہیں پتا ہے حسین جب آشر کو چھڑوانے کے چکر میں تم مجھے زج کر رہے تھے تو میرے جذبات بھی بلکل ایسی ہی تھے لیکن میں نے کوئی گلا شکوا نہیں کیا ہاں تو ٹھیک ہے اس سارے اپیسوڈ میں ہماری جو پارٹنرشپ تھی اس میں سے میں نے پرافٹ آشر کی شکل میں اور تم نے سی ایو کا اعتماد جیتنے کی شکل میں کما لیا اب کام کرنے جس کی تنخواہ ملتی ہے پھائل دیکھو یہ میرا لانچنگ شو ہوگا وزیر محولیات کے ساتھ اور اس کے لیے مجھے کچھ بہت ہارڈ ہیٹنگ سوالات چاہیے ہوں گے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں اس دیکھ رہا کے بعد اب واتس اپ سے فائل تکا گئی ہے کافی اچھی سپیو پہ جا رہی ہے حسین اس سب سے جب ہم ایک اچھا شو نکال پا رہے ہیں عوام کے مفاد کی بات ہو رہی ہے تو تم اس چیز پہ فوکس کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ کیوں سوچ رہی ہے کہ فائل کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں سے نہیں ہے حضرت صاحب بھی شروع شروع میں ایسی باتیں کیا کرتے تھے خیر میں دیکھ کے بتاتا ہوں اس میں سے کیا سوالات نکلتے ہیں صلوری نہیں کہ سچ دیکھنے کا جو انگل تمہارے پاس ہو وہی ٹھیک ہو ہر ایک کا اپنا نظریہ اور کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم اپنا کام کرو اور باقیوں کو ان کے حصے کا کام کرنے میں اپنے حصے کا ہی زندگی کی اُلجن کو سلجھاتے ہوئے کوئی اُلٹ جائے تو وہ پاگل نہیں ہاں مگر اسے پاگل کہنا پاگل بنے دیکھئے نیا ڈراما سیریل پاگل خانہ بہت جلد صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر